السلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزہ کیچن کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اللہ آپ تمام لوگ کو خوش رکھے آج میں آپ کے لئے لائی ہوں حیدر آبادی بینگن کی ریسپی جو کہ انتہائی لذیذ بنتے ہیں تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو آئیے دیکھتے ہیں ہم نے کس طریقے سے پریپیئر کیا ہے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایک پتیلی لے لی ہے اور اس کے اندر میں نے آدھی پیالی سے تھوڑا کم آئل ڈال دیا ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوں گے بینگن تو میں نے تین عدد بینگن لیے ہیں ہرے کلر کے اس میں ہرے ہی بینگن یوز ہوں گے یا پھر آپ دوسرے بینگن یوز نہیں کریں تو اس طریقے سے میں نے ان کو کٹ لگا لیا ہے تو ان کو پہلے دھو کے واش کر لیں اور اس کے بعد اس کو کٹ لگا لیں تو اس طریقے سے آپ سارے بینگنوں کو کٹ لگائیں اس کے بعد آپ نے آئل تھوڑا سا گرم کرنا ہے اور اس کے اندر یہ بینگن ڈال دینا ہے اور بینگنوں کو آپ نے تھوڑا سا کلر چینج کرنا ہے فرائی کرنا ہے اس کے ساتھ تو یہ دیکھیں فرائی ہو رہے ہیں ہمارے بینگن ایک طرف سے جب ایک سائٹ سے کلر آجے تو تھوڑا تھوڑا آپ کر کے اس کو ٹرن آؤٹ کرتے رہیں ہر طرف سے تاکہ یہ ایک سا کلر آجائے اس طرح آپ نے اس کو سب کو فرائی کر لینا ہے جب کلر آجائے تو ان کو آپ نکال لیں تو یہ دیکھیں میرے بینگنوں پر کلر آنا شروع ہو گیا ہے تو میں ان کو اب نکال لوں گی اب میں ایک پتیلی میں آئل لیا ہے اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں رائی دانا یہ سرسوں کے بیج ہیں یہ آدھا ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے ساتھ ہی جائے گا اس میں زیرہ ہاف ٹیبل سپون یہ دو سابت لال مرش ڈالی ہے میں نے اس میں یہ اس کا بھاگار ہے اور اس میں اب جائے گا سابت دھنیا جو ہے یہ میں نے پیس لیا ہے اس کو میں نے ڈال دیا ہے ان سب کو ڈالنے کے بعد آپ اس میں پیاز ایٹ کریں گے جو کہ آدھی پیاز میں نے لی ہے اور اس کو میں نے کش کر لیا ہے آپ چاہیں تو گرینڈ کریں آپ کی مرضی ہے لیکن آپ بڑی بڑی پیاز نہیں کٹ کے ڈالیں اس میں تو یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل لائٹ براؤن کرنا ہے آپ نے کلر نہیں دینا اس کو اور اس کے اندر آپ میں ڈالوں گی لہسن ادرک کا پیسٹ وان انڈا فورٹ ٹیبل سپون یہ دیکھیں کلر آرہا اس کے پر میں اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ایٹ کرنے لگی ہوں اور اگر آپ لوگ میری چینل پر نہیں ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گی تو پلیز سپورٹ کریں تو یہ دیکھیں لیسن ادرک کا کچھاپن ہم نے تھوڑا سا دور کرنا ہے اس کے ساتھ پرائی کر کے اب یہ میں نے مسالہ جوہے یہ پیس لیا ہے اس میں ناریل، تل، خشخاص اور مونگ پھلی ہے ان چاروں کو میں نے گرینٹ کر لیا ہے وقت کی بچت کیلئے تو یہ چاروں آپ نے پیس لینے ہیں ناریل، تل، خشخاص اور مونگ پھلی یہ چاروں کو آپ ایک پلی کانٹیٹی لے لیں اور پیس لیں تو یہ میں نے ریڈی کر لیا ہے اس کو پیس کے تو اب یہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس کے ساتھ بھونیں گے اس کو اس طریقے سے آپ نے بھوننا ہے تھوڑا تاکہ اس کی بھی اچھے سے کچھاپن دور ہو جائے اب میں نے دو ٹیماتر کا پیسٹ بنا لیا ہے یہ اس میں ڈال دیں ساتھ اس میں ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی پاوڈر جائے گا ہاف ٹیبل سپون نمک اینڈ وان اینڈ فور ٹی سپون اس کے اندر ہلدی پاوڈر جائے گا اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے سمجھے تین چار چمچ میں نے ایٹ کرے ہیں تو یہ ڈال کے ہم نے اس کو بھون لینا ہے زیادہ پانی نہیں ڈال لیے گا مسالے کی خوشبو ختم ہو جائے گی پس اس کا کچھا پن ہی دور کرنا ہے تو یہ دیکھیں مسالہ بھون چکا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ کیسا اچھا لگ رہا ہے اب اس کے اندر ہم بینگنے ایٹ کر دیں گے اس طریقے سے آپ نے بینگنے ایک اٹھا کر اس میں ڈال دینا ہے اور اس پر آپ نے مسالے کو اچھی طرح کوٹ کر دینا ہے تاکہ مسالہ اچھی طریقے سے بینگنوں میں رج جائے ورنہ بینگنوں میں کھلکے فلیور نہیں آئے گا تو اس طریقے سے آپ مسالے کو اس کے اوپر اوپر ڈالیں تھوڑا تھوڑا اور اس کو کور کر دیں بیس منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ گلے ہیں یا نہیں گلے ہیں اور بیچ بیچ میں چپمہ چلاتے رہیں کیونکہ یہ نیچے بہت جلدی لگنے لگ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں بیس منٹ ہو گئے ہیں میرے بینگن گل چکے ہیں میں اس میں پلپ ڈال رہی ہوں تو یہ میں نے تھوڑی سیملی لی ہے چھے دانے ہوں گے اس کا میں نے پلپ نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے تو اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیجئے